مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد النبوی شریف بتاریخ تیرہ شابان چودہ سو بیالیس حجری بمطابق چھبیس مارس دو اہزار اکیس بعنوان سبحان اللہ کی احمیدیت و فضیلت قطیب فضیلت الشیخ عبد المحسن القاسم ترجمہ باعواز حافظ محمد اکبار راشد بلاشبہ تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہیں جس کے ہم دبیان کرتے اور جس سے استعانت و بخش طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور عامال برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جس سے اللہ ہدایہ دے سے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جس سے وہ گمراہ کردے اسے کوئی ہدایہ دینے والا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے رسول ہیں اللہ آپ اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر بے بہت صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمائے حمد السلام کے بعد اے اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ سے کماہ کو ڈرو اور اسلام کے مضبوط کرے کو مضبوط تھی سے تھام لو اے مسلمانوں اللہ سبحانہو اپنی شریعت قدرت افعال صفات نامو اور ذات میں انتہائی باکمال ہے اور وہ ان تمام عیوب و نقائص پاک اور پاک سافر بالاتار ہے جو اس کے جلال و کمال عظمت و بزرگی اور حکمت کے خلاف ہیں ہمارے پاک پروردگار کے لئے تو صرف بلانترین رتبہ اور انتہائی باکمال ہونا ہی ججدہ ہے تو اس نے اپنے لئے انتہائی شاندار نام اور علا ترین صفات مقرر فرمائی اور انہیں تسبیح سے جوڑتے ہو فرمایا اس کی انتہائی شاندار نام ہے اور آسمان و زمین کے ہر چیز اس کی پاکیزگی بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے اللہ سبحانہو کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مطلب ہر عیب سے بالا و پاک ساف اور سبحان اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جس سے پروردگار کی عظمت اور ہر عیب سے پاکیزگی کا اظہار کیا جاتا ہے یعنی اللہ تعالی بیوی بچوں باپ اور ان جیسے دیگر تمام عیوب سے پاک سونے مرنے اور عجزی اور ان جیسے دیگر تمام نکاح سے بالا طرح ہے اسی طرح ہر اس چیز سے پاک ساف ہے جو اس کے اسماع و صفات کے منافع ہو اللہ تعالی نے اپنی تعظیم تقریم اور تقدیس کے مقامات پر اپنی پاکیزگی بیان کی اور اپنی طرف شرکہ اور بیٹے کے منصوب کرنے پر مشرقین کے تردید کرتے ہوئے فرمایا تمام عیسطوں کا مالک تیرا رب ان مشرقین کے بیان کردہ اوصاف سے پاک ساف اور بالا طرح ہے اور مخلوقات کے اللہ تعالی کی پاکیزگی بیان کرنے کے تذکرے سے اس نے اپنی کتاب کی پانچ صورتوں کا آغاز فرمایا اور تصویر اللہ تعالی کے لیے تعظیم توقیر کا پرچار ہے عرض کے حاملین اور اس کے گردش پر معمور فرشتے ہمہ وقت تصویر بیان کرتے رہتے ہیں جیسا کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا عرض اٹھانے والے اور اس کے گرد ہمنے والے فرشتے اپنے رب کی حمد کی تصویر بیان کرتے رہتے ہیں اور فرمایا تم دیکھو گے کہ فرشتے عرض کے گرد ہلکا بنائے اپنے رب کی حمد و تصویر کر رہے ہوں گے جبکہ عام فرشتے بھی عظیم اعمال کی دیگر تمام ترزمداریوں کے ساتھ ساتھ بلا انقطع و تھکن تصویر خداوند جاری رکھتے ہیں جیسا کہ فرمایا وہ دن رات بلا انقطع تصویر بیان کرتے رہتے ہیں بلکہ اپنے رب کی تصویر تو ان کے لیے باعث شرف ہے جیسا کہ فرمایا اور ہم یقینا اس کی تصویر بیان کر رہے ہیں اور جب اللہ تعالی آسمان پر کسی عمر کا فیصلہ صادر فرماتا ہے تو فرشتے اللہ کے حکم کی تازیم بجا لاتے ہوئے اس طرح تصویر پڑتے ہیں کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے مسلم شریف آسمان و زمین اور ان کے ماں بین کے ہر چیز اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے اس کے غلبے کے تابع اور اس کے باقمال ہونے کی محترف رہتی ہے ارشاد باری تعالی ہے آسمان و زمین کے ہر چیز اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے تمام انبیاء اللہ کے نزدیک تصویر کے عظیم مرتبے کو جانتے ہیں اسی لئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حرون کو نبی بنوانے کے لیے اللہ تعالی سے سفارش کرتے ہوئے کہا عبادت تصویر بجا لانے کے لیے اسے بھی نبی بنا دے جیسا کہ شاہد بالی تعالی ہے اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے یعنی میرے بھائی حرون علیہ السلام کو تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریکہ کار کر دے تاکہ ہم دونوں بکسر تیری تسبیح و ذکر کریں اور زکریہ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالی نے ایک نشان مکر کرت کی تو انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی تسبیح بیان کرنے کو حکم دیا ارشاد باری تعالی ہے اب زکریہ علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرو گزشتہ امتوں میں بھی ایسے لوگ تھے جو تمام عیوب و نقاض سے اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرتے تھے ارشاد باری تعالی ہے جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے ہمارے رب کا وعدہ بلا شک و شبہ پورا ہو کر ہی رہنے والا ہے اسی طرح اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ وہ دن کے اول آخر میں اس کی تسبیح بیان کریں جیسا کہ فرمایا اور اپنے پروردگار کی تسبیح و تعریف بیان کرتا رہے سورے نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے اور رات کے اول آخر میں بھی ارشاد باری تعالی ہے رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور جن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتا رہے بہت ممکن ہے کہ تُو راضی ہو جائے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کی طرف بھیجنے کی حکمت بھی یہی ہے کہ آپ کی امت اپنے رب کی تسبیح بیان کریں جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے یقین ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوش خبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا عدب کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح و شام اور مومنوں کو ہر وقت بکسرت تسبیح پڑھنے کا حکم دیا گیا جیسا کہ فرمایا مسلمانوں اللہ تعالی کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو اور مومنوں کو تب بھی تسبیح کرنے کا حکم ہے جب وہ کلامِ الہی سو نے فرمایا ہماری آیتوں پر وہی امالاتیں جنہیں جب کبھی ان سے نصیت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑتے ہیں اور تکبیر تکبر نہیں کرتے ہیں چوپائے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ارساد باری تعالیٰ اور جتنی قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنی قسم کے پرندے اپنے دونوں پروں سے اڑتے ہیں ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امثالکم یعنی وہ بھی تمہاری طرح ہی اللہ تعالیٰ کو پہچانتے اسے وعدہ علاشرک مانتے اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں تمام پرندوں اور پہاڑ بھی اللہ کی پاکیز کی بیان کرتے ہیں جیسا کہ فرمایا اور دعود کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیئے تھے جو تسبیح کرتے تھے اور پرند بھی بادلوں کی گرج بھی اس کی تسبیح پڑتی ہے گرج اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اور ہر قسم کی مخلوق بھی اللہ کی تسبیح کے نگمے گاتی ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین کے کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے کل پرند اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے بلکہ پوری کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو ساتو آسمان اور زمین میں جو بھی ان میں سے جو بھی ان میں ہے اسی کی تسبیح کر رہے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مخلوق کانوں سے پردہ ہٹا دیتا اور وہ بھی جمادات کی تسبیح سن لیتے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہم کھانے کی اس وقت تسبیح سنتے تھے جب اسے کہا جا رہا ہوتا بخاری شریف سارے مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی تقدیز تعظیم اور عبادت عبادت کرنے کا پابند کیا گیا ہے اور ان میں سے جس نے اسے بجا لانے سے تکبر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے فرشتے مقرر کر دیئے جیسا کہ فرمایا پھر بھی اگر یہ کبر و غرور کریں تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تو رات دن اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور کسی وقت بھی نہیں اکتاتے صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکیز کی بیان کی جاتی ہے پس اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑا کرو جبکہ تم شام کرو اور صبح کرو اور جس نے صبح و شام سو بار کہا اللہ پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ تو روز قیامت اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یا اس سے بھی زیادہ کیا ہوگا کہا ہوگا مسلم شریف مسجد اللہ کے گھر ہے اور انہیں اسی لئے بلند کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر و تسبیح بیان ہو ارشاد بارے تعالیٰ ہے ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہاں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں نماز کے آغاز رکو اور سجود و تسبیح اور اس سے فارغ ہونے پر تحمیر تکبیر اور تسبیح ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے جب اللہ کی پاکیزگی پر مبنی آیات سے گزرتے تو تسبیح پرتے اور جب رب کی شان کے منافق کو چیز سنتے تو بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے اور اس کی پاکیزگی بار بار بیان کرتے یا تک کہ اس کی تاثیر صحابہ کرام کے چہروں سے نمودار ہو جاتی تسبیح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا اس طرح حصہ تھی کہ جب کبھی نبی نیچے یا کسی وادی میں اترتے تو تسبیح پرتے جب کبھی کسی قابلِ تجم معاملے کا مشاہدہ کرتے تو تسبیح پرتے اور جو شخص کسی ایسے محل محفل و مجلس میں بیٹھتا جس میں اس کی بہودہ بیکار گفتگو زیادہ ہوتی تو اسے اس کے اختتام پر ایسی دعا پڑھنے کا پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے جس کی ابتدا بھی اللہ کی تسبیح سے ہوتی جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی ایسے محفل و مجلس میں بیٹھا جس میں بہودہ گفتگو بکثرت ہو اور اس نے مجلس برخواست ہونے سے پہلے اگر یہ پڑھ لیا اے اللہ تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں میں تو اس سے بخش مانگتے ہوئے تیری طرف رجوع کرتا ہوں تو اس مجلس میں کی ہوئی اس کی ساری خطائے معاف ہو جاتی ترمیز شریف اسی طرح جب اپنے بستر پر لیٹنے کے لئے تشریر لاتے تو تحمیر تکویر کے ساتھ تینتیس بار تصویر پڑھتے مسائب اور تکالیف کے وقت تصویر پڑھنا انبیاء کے نزدیک گبرات سے نجات کا باعث ہے یونس علیہ السلام جب راہ سمندر اور شکو ماہی کے اندھیروں کا شکار ہوئے تو انہوں نے اپنے رب کو توحید و تصویر کے ذریعے بکارتے ہوئے کہا اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو پاک ہے بے شک میں ظالموں میں ہو گیا چنانچہ اللہ تعالی نے ان کو نجات دے دی اور فرمایا اگر یہ تصویر کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے اور جب سورج کے بے نور ہونے کی وجہ سے کائنات میں ایک عجیب و غریب حدثہ پیش آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گبرائے ہو اپنے گھر سے نکلے نماز پڑھی اور تصویر کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا یہاں تک اللہ تعالی نے ان کی پرشانی کو ختم کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مشرقین عذیتیں جب انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالی نے آپ کو بکسر تصویر پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا پس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تصویر اور تحریح بیان کرتا رہے سورے نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے جب آپ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غموں میں گھر گئے اور آپ کا دل تکلیفوں سے تنگ آ گیا تو اللہ تعالی نے آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ دل کی خوشی و فراخی نماز اور تصویر کے پڑھنے میں ہے فرمایا ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے آپ اپنے پروردگار کی تصویر اور عمد بیان کرتے رہے اور سیدہ کرنے والے میں شامل ہو جائیں اللہ کا ذکر و تصویر بدن کی راحت و سکون کا ذریعہ ہے جیسا کہ فاطمہ رضی اللہ اپنے شوہر کے گریلو کام کاج کی تکاوٹ کا سکوہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تکویر تحمید اور تصویر پڑھنے کو کم دیا بخاری و مسلم تصویر دلوں کو زندہ توحید کو ثابت اور رجل و ثواب کو دبالہ کرتی ہے اور ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے بندے کے لیے سو نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اس کی سو خطائیں ماف کر دی جاتی ہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارا کوئی ایک شخص روزانہ ہزار نیکیاں کمانے سے آجز ہو سکتا ہے تو آپ کی مجلس میں بیٹھنے والوں میں سے کسی نے آپ سے پوچھا ہمارا کوئی ایک شخص ہزار نیکیاں کیسے کمان سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ سو بار سبحان اللہ پڑھ لے تو اس کے لیے ہزار نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس کی ہزار خطائیں ماف کر دی جائیں گی مسلم شریف اللہ تعالیٰ اپنی تعریفات اور تسبیح پسند کرتا ہے اور ان دونوں کے ساتھ نیکیوں کا پلنا بھاری ہوتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمیں ایسے ہیں جو زبان پر حل کے ترازوں میں بھاری اور رحمان کے ہاں پسندیدہ ہیں اور وہ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بخاری و مسلم ان دونوں کلموں کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ جن سے نیکیاں گناہوں پر بھاری پڑ جائیں گی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و الحمدللہ کے ثواب سے آسمان و زمین کا خلا بھار جائے گا مسلم شریف اور یہ دونوں کلمیں خطاؤں کو مٹا جائیں گے اگرچہ گناہ بھی بہت ہی زیادہ کیوں نہ ہو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان اللہ و بحمدہ سو بار پڑا اس کی تمام خطائیں معاف کر دے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں بخاری مسلم سورہ تو ساری دنیا پر تلو ہوتا ہے اور ذکر کے ساتھ ایک بار سبحان اللہ پڑنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں یہ پڑھنوں سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو میرے لئے یہ ہر اس چیز سے زیادہ بے پسند ہے جس پر سورہ تلو ہوتا ہے مسلم شریف تصویر پڑنا مالی تصویر پڑنا بھی مالی صدقے کے برابر ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تصویر صدقہ ہے مسلم شریف جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ و رسالت کا فریضہ ادا کر کے امارت ادا کر دی تو اللہ تعالی نے آپ کے لئے مقابع بندگی کی تکمیل کے لئے آپ کو بکسر تصویر بیان کرنے کا حکم دیتے ہو فرمایا جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوگ در جوگ آتا دیکھ لے تو اپنے رب کی تشبیح کرنے لگ حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ بے شک وہ بڑا ہی توبہ کرنے توبہ قبول کرنے والا ہے عیشہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہے جا نصر اللہ والفتح صورت نازل ہونے کے بعد جو بھی نماز آپ نے پڑھی اس میں یہ ضرور پڑا ہے ہمارے رب تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے اے اللہ تو مجھے بخش دے بخاری مسلم جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنت میں ان کی دعا کا آغاز تسبیح اور اس کا آخر تحمید پر ہوگا ارشاد باری تعالی ان کے موزے سبحان اللہ نکلے گا اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم اور ان کی آخیر بات یہ ہوگی تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو سارے جہان کا رب ہے اور جب جنتی جنت رہاش پذیر ہو جائیں گے تو وہ بلا ان قطع اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے رہیں گے جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے تسبیح تسبیح اور تحمید اسی طرح جار رہے گی جس طرح سانس جار رہتا ہے مسلم شریف استمام تر تفصیل کے بعد ہے مسلمانوں چونکہ اللہ تعالی بہت زیادہ پاکیدہ تمام آئیوب و نکاس بالاتار لاکے تعریف اور عظیم ہے اس لیے جو اس کی تعریف تسبیح اور پاکیدگی بیان کرے اس سے اللہ بحبت کرتا ہے اور وہ تمام تعریف اور خوبیوں کا مجموعہ ان کا حق دار ہے حضب اللہ من شیطان رجیم اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ حقیق کرنے چاہیے تھی نہیں کی ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسوان اس کے دانے ہاتھ میں رفتے ہوں گے وہ پاک اور برطر ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لئے قرآن عظیمی کو بہا برکت بنائے اور میں اس سے معافی مانگتا تم بھی اس سے معافی مانگو اللہ کے احسانات پر اس کی تعریف اور توفیق و انعامات پر اس کا شکر ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وعدہ اللہ شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں وہی عظیم و شان ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے رسول ہیں اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے آل و اصحاب پر بے بہا صلی اللہ علیہ وسلم ناظر فرمائے اے مسلمانوں تصویح خالص اللہ کا حق اور ایک ایسی عبادت ہے جو اس کے سوا کسی کے لائق نہیں یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے تصویح کے اسباب و محرکات پیدا فرمائے اور پھر اپنی حکمت کے اظہار اپنے دوستوں کی اس کے لئے انواع بندگی کے تکمیل کی خاطر انہیں ان اسباب و محرکات سے اگاہ فرما دیا اور ایسے لوگوں کے کرتوتوں سے پردہ اٹھ جانے سے جنہوں نے بیوی اور بچوں وغیرہ کی اللہ کی طرح نسبت سے اس کی توہین کی اللہ کے دوستوں پر اس پاکیزگی کے اہمیت یاگر ہو گئے جس کا وہ حقیقی مستحق ہے چنانچہ انہوں نے دل و جان سے اور زبان سے کما حق اس کی تصویح بیان کی اور جس نے اپنے کال پر مقلل غور و فکر سے اللہ کی تصویح بیان کی تو اس کا دل اس کی زبان کا ہم نواہ ہو جاتا ہے اور اس کی تصویح بھی برپور محنت سے عبادت کرنے والوں کے عمال کے مساوی ہو جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھنے کے بعد جوہریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے باہر نکلے جب کہ وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھی تھی پھر جب آپ چاشت کے بعد واپس تشریف لائے تو جوہریہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک وہیں پر بیٹھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم ابھی تک اسی حالت پر بیٹھی ہو جس حالت پر میں نے تجھے چھوڑا تھا تو انہوں نے کہا جی ہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد چار کلمیں صرف تین بار پڑے ہیں اگر یہ تو لے جائیں ان اذکار کے ساتھ جو تو نے اب تک پڑے ہیں تو وہ ان کے مساوی رہیں گے اور وہ کلمیں یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و ذنات عرشہ و مداد کلماتی مسلم شریف تو حقیقی سعادت مند وہی ہے جس نے کسر سے اس کی تسبیح بیان کی اور عبادت کے لیے بھی اسی اکیلوں کو اختیار کیا اور ان چار کلموں کا کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر اپنی رضا کے برابر اپنی عرش کے وزن کے برابر اور اپنے تعریفی کلمات کی ساہی کے برابر مسلم شریف پھر جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنا کو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو اے اللہ اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں برکتیں نازل فرما اور خلفاء راشدین جو عدل و انصاف کے پر فیکر تھے ابو بکر عمر عثمان اور علی ان سے راضی ہو جا اے اللہ اسلام اور علیہ السلام کے استین دے شرق اور بشریقین کو ضلیل و رسوا کر اے اللہ اس ملکو اور دیگر تمام اسلامی ممالکو امن کا گہوارہ بنا یا اللہ ہمارے حاکم اور اس کے ولی آہد کو اپنی رضا کے توفیق اطاف فرما اور ان کے ذریعے اسلام اور اسلاموں کو قوت بخش اور انہیں توفیق اطاف فرما کہ اسلام اور اس کی شریعت کے نفاظ کے لئے کوشش کریں اے اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بلائیاں اطاف فرما اور عذاب نار سے محفوظ فرما اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسار اٹھانے والے مسلم اے اللہ کے بندو اللہ تعالی تم کو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور برائی بیہیائی سے بچنے کا حکم دیتا ہے تم اللہ کا شکر کرو وہ زیادہ دے گا تم اللہ کا ذکر کرو وہ تمہیں یاد رکھے گا اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جاننے والا ہے